السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے دا نالج یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشحام عدید کہتے ہیں دوستو ہم سکسس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور ہم ان کی کچھ کیز اور کچھ پوائنٹس پہ بات کر رہے تھے کہ ان پوائنٹس کو اگر مدن نظر رکھا جائے اور سامنے رکھا جائے تو سکسس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں یا کامیابی کی طرف ہم چلنا شروع ہو جاتے ہیں ان پوائنٹس میں ان کیز میں جہاں پر ہم نے بہت سارے قرآن سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ سے ذکر کی تھی اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آج بھی ہم ڈسکس کریں گے جن کو آپ لوگوں کے تجربات بھی کہہ سکتے ہیں اور جن کو آپ قرآن اور حدیث سے اخذ کیے ہوئے کچھ پوائنٹس بھی کہہ سکتے ہیں تو ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے جس سے ہمیں مزید اندازہ ہوگا کہ سکسس اور قابیابی کے لیے مزید کیا کچھ ہونا ضروری ہے تو دوستو آج کی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست تھے کہ آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب چینل The Knowledge سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پرس کے جئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے انشاءاللہ آپ کو اس چینل سے مایوسی نہیں ملے گی دوستو جو بھی کام انسان سیکھتا ہے ظاہر ہے جب وہ کام سیکھتا ہے تو وہ تلبلم کے روپ میں ہوتا ہے اور اس کو سمجھانے والا استاد کے روپ میں ہوتا ہے یہ استاد اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے یہ استاد اس کی بہن بھی ہو سکتی ہے یہ استاد اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے یہ استاد کوئی دوسرا شخص بھی ہو سکتا ہے اس کے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے اور اجنبی شخص بھی ہو سکتا ہے دوستو استاد کا احترام اور استاد کا عدب یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ کوئی کام سیکھتے ہیں تو اس وقت جو سکھانے والا آپ کو اسٹرکٹر ہے آپ کو جو ٹیچر ہے اس کا عدب اور احترام اگر آپ کریں گے تو آپ خود بخود کامیابی کی طرف چلنا شروع جائیں گے اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان وقت سے پہلے نہیں سمجھ پاتا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام تو میں نے سیکھا ہی نہیں تھا یا یہ کام تو مجھے آتا ہی نہیں تھا لیکن استاد نے کسی وقت میں اس کو کوئی دعا دی ہوگی استاد نے کسی وقت اس کو کوئی ایسی ٹپس دی ہوگی کہ جس کو اس وقت تو اسے سمجھ نہ آئی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ خود پریکٹیکل لائف میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بات کتنی ہی امپورٹرٹ تھی اس لیے استاد کا عدم اور احترام بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہی ایک استاد ہے جس نے آپ کو اس منزل تک پہنچایا جہاں پر آج آپ کھڑے ہیں اور جہاں پر آج آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب شخص تصور کرتے ہیں اور استاد کے ساتھ ساتھ والدین کی جو خدمت ہے وہ بھی بہت ضروری ہے استاد کے بارے میں کہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے بارے میں ایک مقولہ پڑا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے قرآن کی ایک آیت سکھا دے یا مجھے کوئی ایک مسئلہ بتا دے تو میں اس کا غلام ہوں چاہے وہ مجھے اپنے پاس رکھے اور چاہے وہ مجھے بیچ دے کہنے کو تو یہ حدیث نہیں ہے لیکن اس سے اس بات کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ استاد کا عدب اور احترام کتنا ہی ضروری اور کتنا ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور دوستو والدین تو ویسے بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر والدین کی صرف دعا ہی انسان کو میسر ہو جائے تو انسان کا بیڑا ویسا ہی پار ہو جاتا ہے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر والدین کی خدمت کرتے ہیں تو اس کے مطلب میں آپ کو جنت بطور انام دی جاتی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کی نیچے پڑی ہوئی ہے بلکہ اس مرال اس کی خدمت کا صلح اور اس کا انام ہے اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ استاد کے احترام کو اور والدین کی خدمت کو لازمی پکڑ لیں آپ ان سے پوچھیں ان سے ڈسکس کریں اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں جس سے آپ کو بہت ساری نئی چیزیں سمجھنے بھی مدد ملے گی دوستو اس کے ساتھ ساتھ محنت محنت اور محنت یہ سب سے زیادہ امپورٹنڈ ہے کہ اگر آپ سخت محنت کرتے ہیں مسلسل جدوجہت کرتے ہیں تو دوستو آپ کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر آپ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کام میں نے شروع کیا ہے وہ خود بخود اپنی انجام کو پہنچ جائے گا تو دوستو انجام کو تو ضرور پہنچے گا لیکن وہ کامیابی کی طرف نہیں جائے گا بلکہ وہ ناکامی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا اس لیے آپ کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ محنت کو اپنا شعار بنائیں اور جیسے قرآن خود بھی کہتا ہے انسان کو وہی ملے گا جتنی کے لیے وہ کوشش کرے گا اور جتنے کے لیے وہ محنت کرے گا اگر وہ محنت کرے گا تو اسے ملے گا نہیں محنت کرے گا تو اسے اس میں کامیابی نہیں ملے گی اسی طرح اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کسی کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ کرتے ہیں کوئی وعدہ کرتے ہیں تو دوستو وعدے کو پورا کرنا بہت ضروری ہے اور جو لوگ اپنے وعدہ پورا کرتے ہیں قرآن نے ان کے لیے ایمان والا لفظ استعمال کیا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اوفو بالعقود اے ایمان والو اپنے اہدوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جب نشانیہ بیان فرمائی تو ان میں سے ایک نشانی یہ بھی فرمائی کہ جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کرے تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافقین میں شمار کیا ہے اس لیے اوہرال آپ اگر آپ اخلاقیات کے حساب سے بھی دیکھیں تو وعدے کی وجہ سے آپ پر اور آپ کے کسٹمر پر یا جس سے آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں اس کے اوپر بہت ہی مصبت نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کے وعدے کی تکمیل نہیں کرتے جو آپ نے اس سے کی وعدہ کیا ہے تو دوستو ایک تو اس وعدے کو آپ نے توڑا جس کی وجہ سے آپ مجرم بنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایک اعتماد قائم کیا تھا وہ اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور سامنے رہنے والے شخص کے دل میں یہ بات خود بخود پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو وعدے کا پکا ہی نہیں ہے یہ جو وعدہ کرتا ہے اس سے مکر جاتا ہے اس سے پھر جاتا ہے اور اپنی بات کو پورا نہیں کرتا دوستو اس بات کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بھی کام آپ کریں اس کے اندر سچائی بہت ہی امپورٹنٹ رکھتی ہے سچائی یوں سمجھ لیں کہ آپ کی کامیابی کی ایک مین کی ہے جیسے عام طور پر آپ نے سن رکھا ہوگا اپنے بزرگوں سے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سچ ہے دس مزید جھوٹ بولنا پڑتے ہیں لیکن آخر کار اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے آخر کار ریزلٹ اس کا پھر بھی انسان پکڑا جاتا ہے اپنے جھوٹ کی وجہ سے لیکن اگر کوئی شخص سچ بولتا ہے اور اگر اس وقت اس کو اس سچ بولنے کی وجہ سے کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے لیکن اس سچ کی برکت سے اللہ اسے اس کا ایوارڈ ضرور دیتا ہے اور وہ ریوارڈ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے اسے نقصان ہو جائے لیکن سچ بولنے کی وجہ سے ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اسے اللہ اتنا نواز دے گا کہ پچھلا جتنا بھی نقصان یا کمی ہوگی اس کا ازالہ ہو چکا ہوگا تو دوستو سچائی کو آپ اپنا شعار بنا لیں کبھی بھی جھوٹ کی طرف جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس وقت ایک مسلمان جھوٹ بولتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا اس وقت وہ ایمان کی حالت سے باہر نکل چکا ہوتا ہے اور دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے کچھ اور پسے پردہ کچھ تو لوگ عام طور پر ان کا اعتبار کرنا بھی چھوڑ دیتے ایک وقت میں وہ جھوٹ بولے گا دوسرے وقت میں وہ جھوٹ بولے گا تیسے وقت میں لیکن چوتھی مرتبہ میں وہ پکڑا ہی جائے گا اور جب وہ پکڑا جاتا ہے اس کی پچھلی تمام سچائیاں بھی خود بخود چھپ جاتی ہیں اور وہ ایک مجرم کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اس لیے آپ شروع دن سے ہی اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ جو کام کریں چاہے آپ کو اس کا فائدہ ہو چاہے آپ کو اس کا نقصان ہو آپ سچائی کو اپنا شیار بنا لیں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ امانداری دیانتداری آپ کی گھٹی میں پڑا ہونا چاہیے آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بس جانی چاہیے کہ امانداری اور دیانتداری سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اگر آپ امانداری سے کوئی بھی کام کریں گے اس وقت میرے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بزار میں تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ پر خرید و فروخت ہو رہی تھی اور کچھ مال ایسا تھا جو اوپر رکھا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے اور کچھ مال ایسا تھا جب اس مال کے نیچے پڑا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مال میں ہاتھ ڈالا تو پتا چلا کہ نیچے والا جو مال ہے وہ تھوڑا سا گیلہ ہے اور اوپر والا مال سوکھا مال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا اور اس صحابی سے فرمایا کہ دیکھو اس طرح تم لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرو گے اس لیے تمہیں چاہیے کہ جب تم کسی کو دو تو ایک تو سچائی اختیار کرو اور اس کو بتاؤ اور پوری ایمانداری اور دیانتداری سے بتاؤ کہ یہ جو میں چیز آپ کو بیچ رہا ہوں اس کا پس منظر یوں ہے کہ اوپر والا حصہ سوکھا ہے لیکن نیچے کچھ حصہ گیلہ بھی ہے تو ایک تو آپ سچ بھی بولیں گے دوسرا آپ ایمانداری سے بھی کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو کبھی بھی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوستو اس کے بعد آپ جب بھی کوئی کام کریں آپ اس کا ایک نمونہ بنیں نمونہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ اس کام کی طرف آٹومیٹیکلی آنا شروع جائیں نمونہ ہوتا ہی اس مقصد کے لیے ہے تو اگر آپ ایک اچھا انسان بنیں گے اگر آپ ایک کامیاب شخص ہوں گے تو کامیابی کو دیکھتے ہوئے لوگ جب کامیاب ہونا چاہیں گے تو وہ آپ کی مثال دیں گے وہ آپ کے بارے میں کہیں گے وہ دیکھیں فلان شخص ہے ہم اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے وہ فلان شخص ہے وہ ایک سچا اور ایماندار شخص ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس جیسا بنیں وہ فلان شخص ہے جو جب بھی وعدہ کرتا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے تو میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی اس کے ایسا بنوں تاکہ کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوایا جائے اور میں جو بھی کسی سے وعدہ کروں وہ اپنا وعدہ پورا کر سکوں تو دوستو جب آپ خود نمونہ بنیں گے تو کامیابی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے قدموں تک پہنچ چکیے اور اگر آپ دوسرے نمونہ تلاش کرتے رہیں گے تو دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک اور نمونہ تو مل جائے جس کو آپ فالو کریں لیکن اس وقت آپ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوں گے جس طریقے سے آپ خود ایک نمونہ بن کر دوسرے لوگوں کو اپنے فورمیل بنانے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس سے آگے جو اصل اور حقیقی بات ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ جب آپ کامیاب ہو جائے جب بھی آپ کو کامیابی ملے جب آپ کو سکسس ملے تو دوستو اس کو اللہ کا فضل سمجھیں اور یہ سمجھیں اور اس کا یقین رکھیں اور اس بات پر پکا آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ میری اپنی محنت کی وجہ سے نہیں ملا اور یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ اللہ نے اپنا انعام کیا ہے تو مجھے ملا ہے اگر اللہ نہ چاہتا تو مجھے کبھی بھی نہ ملتا قرآن کریم میں اللہ نے منافقین کا اور ان لوگوں کا جن کے دلوں میں ایمان کمزور ہے ان کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ جب میں ان کے اوپر اپنی نعمت کا اظہار کرتا ہوں اور ان پر اپنی نعمتیں ناصل کرتا ہوں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں اور یہ انعامات ہماری اپنی محنت ہماری اپنی کوشش ہماری اپنی جد و جہد کی وجہ سے ہمیں ملا ہے لیکن جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے ہمارے اوپر عذاب نازل کرنا تھا کیا اللہ کو ہم ہی ملے تھے کہ ساری تکلیفیں اور پریشانی ہمارے لیا نہیں تھی تو یہ شیوہ ایک مسلمان کا نہیں ہے یہ طریقہ کار مسلمان کا نہیں ہے اس لئے مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی بھی اللہ کا انعام اللہ کا فضل اللہ کا احسان ہو تو پہلی فرصت میں وہ اللہ کا شکر ادا کریں اس کو اللہ کا انعام سمجھیں اور شکرانے کے طور پر اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اللہ تعالی کا شکریہ ادا کریں اس سے اس کی کامیابی کے اندر مزید اضافہ ہوگا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ایک شخص بہت ہی کامیاب اور بہت ہی سکسیسفل اس وقت بن سکتا ہے جب اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہو کچھ خصوصیات ہو کچھ چیزوں کو پریکٹیکلی وہ اپنی زندگی میں لے کر آئے اور ان کو اپنائے تب ہی وہ ایک کامیاب شخص کہلا سکتا ہے